موسیقی یہ کھون ناڑیوں میں چلے نہ کیے نالیوں میں بہے ساتھ شمد کی بیار سے کہنا ہمیں گے یہ زندگی چار دن کی صحیح مانا پر چار دن کیا کم ہوا کرتے ہیں دوہزار ستھرہ آیا اور پلک جھپکتے ہی چلا بھی گیا جی ہاں دوستوں سمیں کہاں کسی کا انتظار کرتا ہے اس لیے ویویک وان وہی ہے جو سمیں رہتے اپنا کام پورا کر لیتے ہیں سمیں نہ گواتے ہوئے نیوز ڈیوائن کی یاترہ کو پرارم کرتے ہیں آپ سبی کا سواغت و ابینندن کرتے ہیں نو ورش کی شبکامناوں کے ساتھ میں سمتا جوشی رہوں گی آپ کے ساتھ دیوے سماچاروں کے اس سفر میں نمسکار دھن نیرنکار دوستوں ہر ورش کی طرح اس ورش بھی سال کا پہلا یعنی دوہزار اٹھرہ جنوری کا یہ انک نیرنکاری جگت کی ورش دوہزار سترہ کی سبی سوچناوں اور سماچاروں کا گلدستہ ہوگا so without much ado let's begin the journey with the headlines of the month دیویوانی سالویشن تورز سماگم انٹو تھاؤزن سیونٹین مشن اوورسیز ایک خاس ملاقات اور اب سماچار وستار سے نوورش سب کے لیے ایک نئی پریڑنا لے کر آتا ہے نئے سپنے نئے سنکلپ نئے پریاز اور ان سب کو اگر سدگرو کے مخاربن سے آنے والے پاون سندیش کا سہارا مل جائے تو کیا کہنا تو آئیے نوورش کی شروعات کرتے ہیں سدگرو ماتا سویندر حردیو جی مہاراج کے نوورش کے آشروعات کے ساتھ یلی ساتھ سنگر جی پیار سے کہنا ڈھنڈنگ کاج جی آج ایک نئے ورش کی شروعات ہوئی ہے اور اس نیرنگکار سے یہی ارداس ہے کہ اس نئے ورش میں سبھی سیوہ سمیرن ستسنگ اور بھی مجبوتی سے کر پائیں ہم جہاں نیوئیر گفت اکثر سب کو دیتے ہیں وہاں اب ہم پریت پیار سہنشیلتا ستکار والے گفت بھی دینا شروع کریں پوزٹیویٹی کے ساتھ نئے ورش میں قدم رکھیں ساتھ سنگر جی نیوئیر کے ساتھ اکثر ریزولیوشنز کی بھی بات جڑ جاتی ہے اپنی زندگی میں ایک اچھا بدلاؤ لانے والی پر یہ صرف ایک دن کی ہی نہ ہوں کیونکہ یہ تو وہے بات ہو گئی کہ کسی بینک میں ہمارا ایکاؤنٹ ہے ہی نہیں پر ہم اسی بینک کا چیک کاٹ کر کسی کو دے رہے ہیں کیونکہ اسے پیمنٹ کرنے کی ہماری کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے جب تک ہم اپنی لائف میں اپنا کام کرنے کا طریقہ اپنا بات کرنے کا طریقہ نہیں بدلتے تب تک اپنی لائف میں پوزٹیویٹیو چینج کی کیسے امید کر سکتے ہیں we have to be aware that are we truly imbibing new positive habits or looking forward to the new year for a new start to our old negative habits may Nankar bless with strength to bring about a change for the good in our lives that have a positive effect on others too Nankar سبھی کو wisdom دے कि انسان انسان کے کام آسکے اور اپنے لیے اور دوسرے کے لیے خوشی و آنند کا کارن بن سکے I wish everyone a happy new year and a blessed new year ساتھ سنگجی پیار سے کہنا دھندگ میتروں ستگرو ماتا سویندر حردیو جی مہاراج نے ورش 2017 میں دیش اور ویدیش میں بسنے والے لاکھوں بھکتوں کو اپنے پاون درشن دے کر کر کرتارت کیا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ستگرو ماتا جی کی ان کلیان یاتراؤں پر ستگرو دوارہ کی جانے والی کلیان یاتراؤں کی لڑی ورش 2017 میں نیرنتر چلتی رہی اس ورش ستگرو ماتا جی سب سے پہلے جنوری کے مہینے 22 تاریخ کو اتراخ کھن کے باج پر پہنچے یہاں پر آئیوجیت ستشنگ کارکر میں شد دھالو کو ستگرو ماتا جی کا بھرپور آشیروا جنوری کے ہی مہینے میں 25 تاریخ کو مہاراشت کے پر دیش سم آگم پر مہاری ستگرو ماتا جی مہاری ستگرو ستگرو ماتا ستگرو مہاری ستگرو ستگرو ماتا ستگرو ماتا ستگرو مہاری 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 کلیان یاترہ پر روان ہو گئے راستے میں उلہ ستگرو دو فروری کو احمد نگر کے جادہوں نگر میں آیوجیت ست سنکارکرم میں بھگتوں کو ستگرو کی آشربات پرابط ہوئے احمد نگر سے روانہ ہوئے تو راستے میں سولاپور کے کرمالہ میں بھگتوں کو ستگرو کی رحمت پرابط ہوئے اسی پرکار سولاپور کے پندھر پور میں بھی ستگرو ماتا جی نے بھون کا اُگھاٹن کیا اور بھگتوں کو آشربات دیا جت پرشات سولاپور میں اس اسطحان پر پہنچے جہاں پر ستسنگ کارکرم آیو جیت کیا گیا تھا یہاں پر وشال سنکھیا میں آئی ہوئی سنگتوں کو ستگرو ماتا جی نے آشیرواد دیا چار فروری کو ایک بار پنہ سولا پور کے بھکتوں کو آشیرواد پردان کرتے ہوئے دیالو ستگرو آگے بڑھے راستے میں نلدورگ تتھا مہالنگ رائیوارڈی کے بھکتوں پر رحمتیں برساتے ہوئے اسی دن راتری کو حیدر آباد ستسنگ بھون پر پہنچے یہاں پر حیدر آباد کے وشال بھاوی و خوبصورت ستسنگ بھون کا اُدھگاٹن ستگرو ماتا جی نے اپنے پاون کر کملوں سے کیا تدھا یہاں پر بھاری سنکھیا میں اپستید بھکتوں کو آشیرواد دیا اگلے دن پانچ فروری کو حیدر آباد میں ستسنگ سماروہ آیو جیت کیا گیا تھا اس کارکرم میں آندر پردیش، کرناٹکا، تمیل نادو یا وہ مہاراشت کے انیک شہروں سے آئے ہوئے شدھالو بھکتوں تدھا انیک گھن مانے سجنوں نے ستگرو ماتا جی کا آشیرواد پرابت کیا آٹھ فروری کو ستگرو ماتا جی نیزام آباد کے لیے روانہ ہوئے راستے میں رنگاریٹی زلے کے میٹچل میں بھکتوں کو آشیرواد دیتے ہوئے ستگرو ماتا جی نیزام آباد پہنچے یہاں پر ستسنگ کارکرم میں شدھالوہ کو ویبھین روپوں میں آدھیہاتمی سندیش کے ساتھ ستگرو کے سنیحاشیز پرابت ہوئے اگلے دن نو فروری کو امرواتی جاتے سمیں ستگرو ماتا جی نے ستسنگ بھون کے نیرمان کارے کا شبھارم اپنے پاون کر کملوں سے کیا ستپشات ستگرو ماتا جی امرواتی پہنچے اور یہاں پر وشال روپ میں آیو جت ستسنگ سماروں میں بھکتوں کو آشیرواد دیا دس فروری کو ستگرو ماتا جی نے شہنشاہ بابا اوطار سنگ جی کی یاد میں بننے والے نیرمانہ دین پارک کا اُدھگا ٹن کیا اور پرت وادہ کے لیے روانہ ہوئے راستے میں اکولا جیلے کے اکوٹ میں نو نیرمی ستسنگ بھون کا اُدھگا ٹن کیا اوپستید بھگتوں کو آشیرواد دیا دس فروری کو پرت وادہ کے پریٹ گراؤن میں آیو جت ستسنگ کارکرم میں بھگتوں کو ستگرو ماتا جی کے آشیرواد پرابت ہوئے گیارہ فروری کو پرت وادہ کے بھگتوں کو ایک بار پناہ آشیرواد پردان کر ستگرو ماتا سویندر حردیو جی مہاراج ناکپور کے ستسنگ بھون پر پہنچے بارہ فروری کو ناکپور میں بھاوے ستسنگ سماروح کا آیو جن تھا اس سماروح میں ستگرو ماتا جی نے وشاہل جن سموح کو آشیرواد پردان کیا تدپشات ستگرو ماتا جی اپنے ست کے کافلے سہید دلی کی اور روانہ ہو گئے چند روز دلی اور آسفاس کے بھگتوں کو کرتارت کرنے کے اُپرانت ستگرو ماتا جی اپنے کافلے سہید پوروی بھارت سے ہوتے ہوئے دکشن بھارت کی اور روانہ ہوئے 28 فروری کو ویدھان نگر پکنک گارڈن روڈ پر ستید ستسنگ بھون پر ایک اتریت بھگتوں کو بھی ستگرو کی بھرپور کرپا پرابت ہوئی تدپشات ایک مارچ کو ستیکا یہ کافلہ کولکاتا سے اڑیسا کی اور چل پڑا راستے میں بھدرگ ستسنگ بھون پر ستگرو درشن کو لالائد بھگتوں پر ستگرو کی بھرپور رحمت برسی یہاں سے چلے تو دیر راست ستگرو ماتا جی کٹک ستسنگ بھون پر پہنچے اگلے دن دو مارچ کو یہاں کے گرامین انچل کی دھرتی ستگرو کی پاون چڑنوں سے دھنی ہوئی اور یہاں پر بسے بھگتوں کو ستگرو ماتا جی کا آشیرواد پرابت ہوا دو مارچ کو کٹک کے سچین تندل کر انڈور ہال میں آیو جت ستسنگ کاریکرم میں بھی دیالو ستگرو ماتا جی نے بھگتوں کو بھرپور نیحال کیا اگلے دن تین مارچ کو بھونیشور ستسنگ بھون پر بھی ستگرو ماتا جی آگے بڑھے راستے میں چلکا کھردہ تتھا بہرامپور گنجم سہیت انیک ستھانوں پر ستگرو ماتا جی چار مارچ کو ستگرو ماتا جی اپنے کافیلی سہیت وشاکھا پٹنم پہنچے اور یہاں پر آیو جت ستسنگ کاریکرم میں شدہالو کو بھرپور آشیرواد دیا اگلے دن پانچ مارچ کو ویزاک کے بھگتوں کو آشیرواد پردان کرتے ہوئے ستگرو ماتا جی وشاکھا پٹنم سے ویجائی وادہ کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں انیک ستھانوں پر شدہالو کو درشن دیتے ہوئے ستگرو ماتا جی اسی دن اپنے کافیلے سہیت ویجائی وادہ ستسنگ ستھل پر پہنچے اسی پرکار 6 مارچ کو ستگرو کا آگمن چننئی ستسنگ بھون پر ہوا 7 مارچ کو چننئی میں آیو جت ستسنگ سماروں میں ہزاروں کی سنکھیا میں شدہالو بھگت ستگرو ماتا جی کے آشیشوں کے بھاگی دار بنے 8 مارچ کو چننئی کے بھگتوں کو آشیرواد پردان کرتے ہوئے مدھانا لورو ستسنگ بھون پر اوبستیت بھگتوں پر کرپا درشتری بل ساتے ہوئے ستگرو ماتا جی دیر رات بینگلور ستسنگ بھون پر پہنچے یہاں پر بھی شدہالو ستگرو ماتا جی کے چننوں پر نمسکار کا اوثر پا کر دھنی ہوئے 9 مارچ کو بینگلور میں آیو جت ستسنگ کاریکرم میں شدہالو کو ستگرو کے کرپا پرابت ہوئے 10 تاریخ کو کنناٹک کے بیل گام میں آیو جت ستسنگ کاریکرم میں پہنچنے سے پہلے ستگرو ماتا جی نے یہاں کے 9 نرمی ستسنگ بھون کا اُدھگاٹن کیا تت پشات ستسنگ ستھل پر آئے ہوئے بھگتوں کو بھرپور آشیرواد پردان کیا 11 مارچ کو اپنے اگلے پڑاو کولہ پور کے لیے جاتے سمیں ستگرو ماتا جی نے راستے میں نیپانی سوندلگا رامپور میں 12 مارچ کو ستگرو ماتا جی نے گاندھی نگر کے بھگتوں کو آشیرواد دیا اور پھر سلگرے کے بھگتوں کو اپنے دیوے درشنوں سے کرتارت کرتے ہوئے اسی دن سانگلی میں آیو جت ستسنگ کاریکرم میں پہنچے ستسنگ کاریکرم میں ستگرو ماتا جی نے اپستید بھگتوں کو اپنے آشیش وچنوں سے کرتارت کیا 15 مارچ کو ستارہ میں ستچنگ کے روپ میں اکتریت وشال مانو پریوار کو ستگرو کی رحمتیں پرابط ہوئیں 17 تاریخ کو ممتہ مائی ستگرو ماتا جی نے لوناولا میں بھگتوں کو اپنا پاون سانیدھ پردان کیا تتہا 19 مارچ کو ڈومبی والی میں بھون کا اُدھگھاٹن کیا اور بھگتوں کو آشیرواد دیتے ہوئے اُلہاس نگر پہنچے 19 مارچ کو ہی اُلہاس نگر کے ستسنگ سماروح میں بھگتوں کو ستگرو کا بھرپور آشیرواد پرابط ہوئا اسی دن ستگرو ماتا جی بی بی آر ٹی سٹینڈ فورٹ انٹرنیشنل سکول کا اُدھگھاٹن کرتے ہوئے مومبائی کے چیمبور ستسنگ بھون پر پہنچے یہاں پر بھگتوں نے ماتا جی کا بھاو بھی نا سواغت کیا اور آشیرواد پرابط کیا 21 تاریخ کو ستگرو ماتا جی چیمبور بھون سے روانہ ہو گئے راستے میں کڑاپے بھرٹ کھول شری وردھن رائیگڑ کے وڈوالی کھرسائی محسلا سہیت انیک ستھانوں پر نو نیرمیت ستسنگ بھونوں کا اُدھگھاٹن کیا تتھا بھگتوں کو آشیرواد دیا تتپشات رائیگڑ محسلا کے جولیل میدان میں آیوجیت ستسنگ ستھل پر ستگرو ماتا جی کا آگمن ہوا ستسنگ سماروح میں ستگرو ماتا جی نے بھگتوں کے ہیردے کے اُدھگار سنے تتھا انہی آشیرواد دیا اگلے دن 22 مارج کو ستگرو ماتا جی نے 8 گیلری کا اولوکن کیا 23 مارج کو ستگرو ماتا جی کا آگمن مومبائی کے باندرہ کلہ کامپلیکس میں ہوا یہاں پر بھی ستسنگ سماروح میں اُپستیر بھگتوں پر ستگرو کی بھرپور کرپا برسی تت پشات مومبائی کے چیمبور بھون پر ستگرو ماتا جی کا ایک بار پناہ آگمن ہوا اگلے دن 24 مارج کو چیمبور بھون پر بھگتوں کو ایک بار پھر آشیرواد پدان کرتے ہوئے ستگرو ماتا جی واپس دللی کی اور روانہ ہو گئے اسی پرکار 6 اپریل کو ستگرو روپ میں پہلی بار ماتا جی نے دیش کے سرحدوں کے دروازے کھولے اور چل پڑے پڑوسی دیش نیپال کی اور راستے میں رودرپور ستارگنج اتراخن کے خٹیمہ سہیت انیک ستھانوں پر بھگتوں کو درشن و آشیرواد دیتے ہوئے تتھا ستھانگ بھامنوں کا اُدھگھاٹن کرتے ہوئے ستگرو ماتا جی نے اپنے کافیلے سہیت نیپال کی سیمہ میں پرویش کیا سب سے پہلے نیپال کے مہیندر نگر میں بھگتوں کو ستگرو کے درشنوں کا لاب پرابط ہوا تتھ پرشا سکھڑ کشیتر میں بھی بھولے بھالے گرامیڈ بھگتوں پر ستگرو کی رحمت برسی یہاں سے چل کر یہ روحانی کافیلہ کیلالی پہنچا کیلالی کے مسوریہ میں بھگتوں کو آشیرواد پردان کرنے کے پرشات ستگرو کا آگمن ٹیکا پور میں ہوا 8 اپریل کو ٹیکا پور میں نیپال کا سماغ آیو بھارت کی اور جانے والے راستے پر آگے بڑھے راستے میں نیپال کے لمکی موتی پور میں بھی بھگتوں کو ستگرو کے درشنوں کا سو بھاگے ملا نیپال بھارت کی سیما سے گزرتے ہوئے اُترہ گھن کے ٹنک پور اُتر پردیش کے پیلی بھیر بریلی کے فتے گنج میں بھی بھگتوں کو آشیر وارد دیا اور اسی پرکار سدگرو ماتا جی نے راستے میں ملک ورام پور کے بھگتوں پر کرپا درشتی برسائی اور پھر مراد آباد اور گجرولہ سدسنگ بھون پر شد دھالو کو درشن دیتے ہوئے دلی پہنچ کچھ دنوں تک دلی کے بھگتوں پر سدگرو کی رحمت برس تی رہی اور پھر 21 مائی کو ایک بار سدگرو ماتا جی اپنے کافیلے سہید دلی سے اُترہ گھنکی اور روانہ ہوئے مائی کو حریدوار سدسنگ بھون پر بھگتوں کو آشیر بھردان کرتے ہوئے تثہ مزفر نگر سدسنگ بھون پر درشن دیتے ہوئے سدگرو ماتا جی دلی کی اور روانہ ہو گئے اسی پر جون کے مہینے میں بھی سدگرو مات جی کا مانو کلیانکاری سفر جاری چلایا گیا ان دنوں مسوری کی وادیوں میں اکثر گھنگھور برسات ہو رہی تھی سدگرو مات جی موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سبح شام بھگتوں کو چرن پر نمسکار کا اوصر پردان کر انہیں نحال کرتے رہے مسوری میں پرتیک رویوار کو سدگرو مات جی کی چھتر چھایا میں مسوری ستسنگ بھون کے ہال میں ستسنگ کارکرم آیو جی کیا جاتا رہا ستسنگ کارکرم کے انت میں بھگتوں کو کبھی سکرین پر چلائے جانے والے بابا جی کے پر بھگتوں کا تو کبھی سدگرو مات جی کے پامن آش وچن کا آنند پرابت بابا حردیو سنگ جی مہراج کے پروپ کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے سدگرو مات جی مسوری میں پرتیک دن آئے ہوئے بھگتوں کو آش پردان کرتے رہے تثہ پرتیک رویوار کو بھاوی ستسنگ کارکرم آیو جیت ہوتا رہا اس کلیان یاترہ کے دوران سدگرو مات جی مسوری کے سینئر سیٹیجن ویل فیئر کے سدسیوں سے بھی ملے تدھا انہیں اس نیو آش دیا اسی پرکار 4 اکتوبر 2017 کو سدگرو مات جی پنجاب جانے والے راستے پر آگے بڑھے راستے میں بھکتوں پر کرپاد رشتی برساتے ہوئے چند پلوں کے لیے پنجاب کے راج پورا میں رکھے یہاں شدہ لوں کو درشن و آش دیا اور پھر شام کو لُدھیانا کے بھارت نگر سدسنگ بھمن پر بھی سنگتوں کو نمسکار کا افسر دے کر کر کرتار کیا یہاں پر شدہ لوں کو مات جی نے چرن پر نمسکار کا افسر دے کر نیحال کیا پانچ اکتوبر کو ستے کا یکار سنگو وال پہنچ سدگرو مات جی نے یہاں ست ست سنگ بھمن کو آش ست سمار روح کے پشات اسی دن ست 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 6 اکتوبر کو امری سر ست 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 زندہ نمکار جی کہیں پہ ایک کوٹ پڑھنے کو ملا اکسر ہم بابا جی کی سکشاؤں کا ذکر کرتے ہیں پریت پیار نمتا والی سکشائیں humility والی وننیس والی یونیٹی انڈیورسٹی والی سکشاہوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ دوسرے کو سمجھانے والا یہی ہے کہ انہیں پہلے ہم اپنے جیون میں لائیں اور پھر دوسرے تک وہ سب باتیں پہنچا پائیں اس کے علاوہ دسمبر کے ہی مہینے میں سدگرو ماتا جی کے پاون قدم دور دیشوں کی اور بڑھے اور آپ نے یو ایس کے نیو جیرسی میں پہنچ کر یہاں کے بھکتوں کو کرتارت کیا نیوز ڈیوائن کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں ان سماغموں کے بارے میں جنہوں نے ورش 2017 میں ستیہ اور پریم کے سندیش کو جن جن تک پہنچانے کا سندر پریاز کیا سدگرو ماتا سویندر حردیو جی مہراج کی چطر اچھایا میں بھن بھنے ستھانوں پر آیوجت ہونے والے سماغموں کی لڑی ورش 2017 میں بھی چلتی رہی سب سے پہلے ایک جنوری 2017 کو نیرنکاری چوک کے سمیپ گراؤنڈ نمبر آٹھ میں نو ورش دیوش کے اپلکش میں سدگرو ماتا جی کے چطر اچھایا میں ایک وشال سماغم آیوجت ہوا گیا تھو کہ اس دن راج ماتا جی کا جنم دیوش بھی ہوتا ہے اور یہ دن نیرنکاری جگت میں پچھلے تمام ورشوں سے نو ورش دیوش کے ساتھ ساتھ راج ماتا جی کے جنم دیوش کے روپ میں بھی منایا جاتا رہا ہے بھکتی پرو سماغم سدگرو روپ میں پرکٹ ہونے کے پششات ماتا سویندر حردیو جی کی چھترچھایا میں پندرہ جنوری کو بھکتی پرو سماغم گننور ایوام سمالخہ کے مدھیستیت نیرنکاری آدھیاتمی کی ستھل جیٹی روڑ پر آیوجت کیا گیا ممبئی سماغم اسی پرکار جنوری کے مہینے میں مہراشت کا پچاسوہ سنتر نیرنکاری سماغم ستہائیس اٹھائیس وہا انتیس جنوری دوہزار سترہ کو سڈگو گراؤنڈ سینٹرل پارک کے سمیب خارگھر نوی ممبئی میں آیوجت کیا گیا تین دیوشی اس سماغم کے تینوں دن ستسنگ کارکرم میں بھکتوں نے سمپون مانو جگت کو آدھیاتمکتہ کا سندیش گیتوں، ویاکھانوں اور کویتاؤں کے مادھیم سے پرکٹ کیے سماغم کے تیسری دن کے انتیم دور میں مانو تاکے مسیحہ بابا جی کو سمرپت بھکتی میں پرستودی کا آیوجن ہوا گروہ پوجا دیوش پرتیک ورش تیز پروری کو آیوجت ہونے والا گروہ پوجا دیوش سماغم اس ورش بابا حردیو سنگ جی کی شکشاہوں کو سمرپت رہا پشم بنگال و اوڑیشا کا پرادیشک سن سماغم پشم بنگال و اوڑیشا کا پرادیشک سن سماغم سدگرو ماتا سویندر حردیو جی مہراج کی چھتر شایہ میں پچیس و چھبیس پروری کو کولکٹا کے موزا تاڑا دہ کپاساٹی کے وشحال میدان میں آیوجت کیا گیا اس سماغم میں پشم بنگال اوڑیشا و آس پاس کے راجیوں سے بھرپور سنکھیا میں شردھلو بھکتوں کا آگمن ہوا نیپال سماغم آٹھ اپریل کو ٹیکاپور کے ہوایی ایڈا میدان میں نیپال کا بھوی سماغم آیوجت کیا گیا تھا اس سماغم میں نیپال کے انیک شہروں کے علاوہ بھارت کے شتروں سے بھی سنگتوں کا آگمن ہوا مانو اکتہ دیوست سماغم چوبیس اپریل کو دلی کے برادی روڑے ستھت سماغم میدان میں مانو اکتہ دیوست سماغم سدگرو روپ میں پہلی بار سدگرو ماتا جی کی چھتر چھایا میں آیوجت کیا گیا اس افسر پر سماغم اسطل پر رکتدان شیور لگایا گیا جس میں سیکڑوں کی سنکھیا میں نیرنکاری بھکتوں نے رکتدان کیا ستسنگ کارکر میں بھکتوں نے یک پرورتک بابا گروہ چن سنگ جی مہاراج راج ماتا جی اور بابا حردیف سنگ جی کی شکشاہوں کو گیتوں ویہتھانوں اور کویتاو کے روپ میں تیرہ مائی کو دلی کے برادی روڈے ستھت سماغم گراؤن میں بابا حردیف سنگ جی کی یاد میں سمرپن دیوست سماغم کا آیوجن کیا گیا سماغم میں دلی پنچہ چندگر حریانہ اتر پردیش کے علاوہ دور دیشوں کے کونے کونے سے سنگتوں کا آگمن ہوا اپنے نشت اسطحان پر مکھ پردشنی لگائی گئی تھی جس میں بابا حردیف سنگ جی مہارچ کے چھتیس ورشوں کے دیوے احیان کو چتروں کے مادھیہم سے اکیرا گیا تھا اس افسر پر ستگرو ماتا سویندر حردیف جی کو یگ نرماتا کی اپادی سے بیبھوشت کیا گیا مکتی پرب سماغم اسی پرکار پندرہ اغسط کے دن دلی کے برادی روڈے ستھت گراؤنڈ نمبر آٹھ میں ستگرو ماتا سویندر حردیف جی کی چھتر شایہ میں مکتی پرب سماغم کا ایوجن کیا گیا ڈلی کا وارشک سن سماغم نومبر کے مہینے میں دلی کا وارشک سن سماغم ستگرو ماتا سویندر حردیف جی مہارچ کی چھتر شایہ میں 18, 19 و 20 تاریخ کو ایوجت کیا گیا مانفتہ کے اس مہا یگے کا نام تھا روحانیت کے ستر سال سماغم کے تینوں دنوں کے ستسنگ کارکر میں دیش کے کونکونے تتھا دور دیشوں سے آئے بھگتوں نے ویبین بھا شاؤں میں آدھیاتمکتہ کے بھاو گیت ویاکھان وقت آویتاؤں کے روپ میں پرکٹ کیے سماغموں کے سماچاروں کے بعد آگے بڑھتے ہیں پر آگے بڑھنے سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک اور شیگری لوٹیں گے بریک کے بعد نیرنکاری مشن کا پاکشک سماچار پتر ایک نظر جس میں ہم آگے لیلاتے ہیں نیرنکاری جگت کی تمام سوچنائیں و سماچار سدگرو ماتا سویندر حردیو جی مہاراج کی دیش و دور دیشوں کی کلیان جاتراؤں کا بھیورہ جانیے ایک نظر میں سدگرو بابا حردیو جی مہاراج کی سنہری تازہ کیجئے پریڑنا دائک پرزنگ و دیو وچنوں کے انش پڑیے ایک نظر میں دیش و دور دیشوں میں ہونے والے سماگموں کی پر سوچ نہ پائیے ایک نظر میں کب کہاں اور کیا گدی بھی دیا ہوئی جانیے ایک نظر میں جہاں ایک نظر اب ایک نئے روپ میں ہندی پنجابی و مراتی بھاشا میں بھی ایک نظر رنگ برنگ رنگوں اور موہک چتروں سے سجا ہوا نرنکاری سماچار پتر نرنکاری ساہتے سے جوڑی تمام جانکاریوں کے لیے لاغن کیجئے www.nirankari.org پر بریک کے بعد نیوز ڈیوائن میں سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو اب وقت ہے یہ جاننے کا کی نرنکاری جگت کے دور دیشوں میں بسے بھکتوں نے برش 2017 میں بھی کس پرکار مشن کے سندیش کو دنیا تک پہنچ آیا جسے آپ کے سمکش ہم لائے ہیں اس ریپورٹ کے مادیم سے سیکشن کا نام ہے میشن Overseas コہد گد The NGO based in United Nations headquartered in New York recognized the life and contributions of His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj through the Supreme Spiritual Icon of the Year Award sister Maria Amor the founder of the NGO and the Crown Princess of the Royal Kingdom of Darul Salaam presented the award in the Lotus Feat of Sadguru Mataji on the occasion of the 70th نیرانکاری سماغم بوراری دلی The contributions of S&M in overseas branches were also appreciated and recognised through various means The saints of Sunderankari Mission in USA and Canada were fortunate to receive the blessings from Sadguru Mata Savinder Hardevji Maharaj with her presence in a سماغم held in New York on November 29, 2017 A multitude of saints reached from far off places since it was the first سماغم outside India to be addressed by her holiness as the spiritual head of the mission and the rest of the mission health-wise ashirwad diya and on the ashirwad of the ashirwad and you are all doing the maha-pushy کی درشن کر رہی ہے سانسانگت میں ہی سنا کے خوشیاں تو ہر کو ہی دے سکتا ہے everybody has the power of spreading happiness some by entering the room and some by when they exit the room everybody leaves a trail are we leaving a trail of sorrow or happiness are we leaving a trail of positivity or negativity are we leaving a trail of oneness or do we leave behind a trail of trying to divide people سانسانگت جی our only target should be to spread the teachings of the mission teachings of Babaji to everybody Babaji نے خود humility or tolerance کے ساتھ ہم کو جی کے سکھایا اور ہمارا بھی اب فرض بنتا ہے ہم ویسے ہی humility اور tolerance کے ساتھ جی کے ہم دنیا کے کونے کونے میں اس کو فیدا پائیں نمکار سے یہی ارطاز ہے پیاری سانسانگت جی پیار سی کاری کرتا رہا سانسانگت جی نمکاری چاری ٹی بل فاؤنڈیشن دوارہ سواست شکشہ اور سشکتی کرن کے شیطر میں دیئے جانے والے ان یوگدانوں کے بارے میں جانتے ہیں اپنے اگلے سیکشن میں جس کا نام ہے ایسن سی ایف ڈائیری ایسن سی ایف دوارہ ورش دوہزار سترہ بی بھی پیشلے ورشوں کی طرح سواست شکشہ اور ششکتی کرن کے شیطروں میں سارثت پریا اسکاریان بیدھوئے سواست گتیویدھیوں یعنی ہیل گتیویدھیوں کے انترگت ہزاروں کے سنکھیا میں نرنکاری بھکتوں نے دیش اور دور دیشوں میں رکھتدان کر کے سماج کے لیے ایک مہتوپون یوگدان دیا اس کے علاوہ انیک نشول کے سواستے نرکشن ونیتر نرکشن شیویر بھی آیوجیت کیے گئے موتیابند کے کئی مریضوں کو نشول کوپریشن کا لاب پرابت ہوا ہیدراباد میں اسثما کے مریضوں کے لیے بھی ایک کیمپ لگایا گیا تیہار سواستے نرکشن شیویر لگایا گیا شکشا کے شیطر میں SNCF سنچال سبھی سکول وے کالیجوں میں آدھونک سنسادھنوں کے ساتھ ساتھ نیتی کادھار پر شکشا پردان کی جاتی رہی ان سنستھاؤں کے چھاتروں نے راجی وے راشتری ستر پر انیک پرسکار وے یوواؤں کو روزگار کے لیے دکشت پردان کی گئی اسی لڑی میں نیمہ دوارہ سنگیت کی شکشا میں بھی کئی یوواؤں کو پرمین بنایا گیا اس میں Blind Relief Association کے بچے بھی شامل رہے ایم پاور یعنی سوابل لمپن کے شیطر میں SNCF دوارہ سوچتہ آبھیانوں کی لڑی لگی رہی اسی پرکار برکش روپن کے مادھی سے انیک ستھانوں کو ہرہ بھرہ اور سوست بنانے کے پر قدم اٹھائے گئے ادائیپور ستھت ناریان سیوہ سنستھان کے ڈلی اٹھلیٹکس چیمپیون شپ دو ہزار سولہ میں بھی نشکام سیوہ نبھائی مومبئی و انی شہروں میں برش بھر جاب فیرز کے مادھی سیوہ کو کئی نامی سنستھاؤں میں ان کی قابیلیت کے انسار نوکری دلوانے میں بھی SNCF کی مہتوپون بھومی کا رہی قلعہ احمداباد وارانسی جابلپور احمداباد کور دوار چیننائی کشمیر و انی اسثانوں پر آنے والی پراکرتک آبداؤں کے سمیں SNCF دوارہ پرحاویت پریواروں کو بھوجن وستر و رہنے آدھی کی مدد بھی مہیا کروائی گئی SNCF دوارہ حریانہ کے چار گاؤں بھی اڈاپٹ کیے گئے جہاں ان گاموں کو ہر پرکار سے انتی کی اور لے جانے کے لیے کئی انیشیئیٹیوز لیے گئے اسی پرکار دسمبر کے مہینے میں بھی بھن بھن ستھانوں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے جاتے رہے اس کے علاوہ انیکت ستھانوں پر کلینلینیس ڈرائیو بھی ہوتے رہے SNCF دوارہ اڈاپٹڈ گاؤں پانچی گزران پٹی کلیان اور بھوڑوال ماجری آدھی گاؤں میں صفائی ابھیان چلایا گیا تثہ ہیلتھ چیک اپ کے مادھیم سے گاؤں والوں کو سواستے کے پرتی جا گروپ کیا گیا مہیلاؤں کے لیے ایک سیوئنگ سینٹر بھی کھولا گیا SNCF کے وولنٹیرز نے نکڑ ناٹی کا مادھیم سے مشن کے دوارہ کیے جا رہے ساماج کارے کو درش آیا اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیکشن ایک خاص ملاقات کی اور آج اس سیکشن میں ہم نرنکاری بابا حردیو سینجی مہاراج دوارہ دیئے گئے اس سندیش کو سنیں گے جس میں انہوں نے یواؤں کا مارگ درشن کیا نوجوان بھی یہاں بھی وہاں بھی اس پرکار سے جو واقعی یہ پوری طرح سے جنہوں نے ریلائز کر لیا ہے ان میں یہ اویرنس پوری طرح سے آ گئی ہے کہ واقعی ہماری جوانی کو ہم نے کونسی دشا دینی ہے ہم نے ان شکتیوں کا کس پرکار سے استعمال کرنا ہے کس پرکار سے مارڈن جو جیون جی رہے ہیں آج کے سمیہ کے انسار ہم اپنی بات جو ہم سائنٹیفیکلی اور لوجکس کے ساتھ ہم اس پرکار سے اپنے ہم عمروالے یا جن کریئرز میں سے سارے گزر رہے ہیں جو کریئرز جنہوں نے جو جو بھی اڈیپٹ کیا ہوا ہے تو اپنے آفیسز میں کارپریٹ آفیسز میں یا پھر اور جس روب میں بھی چاہے وہ کالج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ ہے تو ہم اسی لیول کے اوپر کیونکہ اس پرکار سے جو ویولینگ تو ایسی بنا لی جاتی ہے جس سے کی کنوے اور کنوینس کرنا آسان ہو جاتا ہے اس میتھولڈی جی کو ایک میتھڈز کو ایک اپنا کر ہم بھی اس مشن کی آواز کو آگے سے آگے پہنچائیں تو یہ نوجوانوں میں یہ رجحان یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ان ملکوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے کہا کہ سچیت ہونے کی بھی ضرورت رہتی ہے چیتن ہونے کی بھی ضرورت رہتی ہے ہندوستان میں بھی اگر سماج کی درشری سے دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی یہ گراوٹ آتی چلی جا رہی ہے اور ہندوستان میں بھی اتنے اتنے انسرہ بیسے یہاں پر اور دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہیں پر پہلے کہیں سگرٹ اور شراب تک سیمت نوجوان رہتے تھے اور اب تو ڈرگز کی طرف اتنا زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں نہیں ان کو احساس کہ اپنے جیون کا اور پریبار کا کتنا نقصان کر رہے ہیں تو اس لیے چیتن ہونے کی ضرورت کیونکہ قدم قدم کے دینے والے یہ یہاں پر قدم قدم پر ہمیں ملتے ہیں گھومتے پھرتے مل جائیں گے بری سوفٹلی کچھ ایک آپ کو اس طرف پریریت کر دیں گے بڑے سٹل طریقے سے آپ کو اس طرف لے جائیں گے اور اس پرکار سے کہیں کہ جس فور ون سٹرائی تو یہ بھی نچوڑ نکالے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ونس ٹرائی والی بات پھر وہ ونس نہیں رہتی ہے وہ پھر چین شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پہلا ہی قدم نہ اٹھا جائے اتنی مضبوطی ان اس طرح سے آ جائے کہ اس طرف نہ بڑے یہ قدم اور جس پرکار سے اور ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں ہم اس پرکار سے دنیاوی درشتی سے بھی اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور پریواروں کو بھی بزرگوں کا بھی ہم ایک ان کا صدکار اور ان کی رسپیکٹ ہم قائم کر سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں تو اس لئے ادھیاتمکتہ کی بات ہوتی ہے تو سماجکتہ بھی ایک اس کی مضبوطی بھی ساتھ ساتھ اور واقعی جیسے کہا کہ اگر سپیچویلٹی کے روپ میں ہم سٹراؤنگ ہیں تو ہر پہلو سٹراؤنگ ہوتا چلا جاتا ہے تو دوستو نیوز ڈیوائن کے انتیم بھاگ میں ہم پہنچ چکے ہیں جہاں ایک اور ہر نیرنکاری بھگت کو مشن کی وچار دھارا اور سیوہ پر گر ہے وہیں سبھی یہ سنکل بھی کرتے ہیں کہ سدگر ہمیں سدا اپنی سیوہ میں شامل رکھے پرچار پرسار سے جڑی انیہ خبروں کو دیکھتے ہیں سیکشن ادر نیوز میں مشن کے پرچار ویبھاگ کی اور سے مشن کی وچار دھارا اور سندیش کو وستار دینے ہیتو انیک پرکار کی گتی ویدھی کی جاتی ہیں یہ لڑی ورش 2017 میں بھی نیرنتر چلتی رہی پرچار ٹریننگ کیمپ مشن کے پرچار ویبھاگ کی اور سے ورش 2017 میں دیش کے ویبھن شہروں میں پرچار ٹریننگ کیمپ جن میں مشن کے پرچار کو ستھ کے پرچار پرسار کو بڑھانے ہیتو دیش نردیش دیئے گئے یوث ورکش یواؤں کو اچیت مارک درشن دینے کے لیے ورش 2017 میں ستھان ستھان پر یوث ورکش لگائی گئی جس میں یواؤں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا بال سماغ مشن دوارہ کی جانے والی گتی ویدھیوں کے انترگت بال سماغ مو کی شرین خلا میں ڈللی تثہ بھن بھن راجیوں میں وش بھن 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 روپوں میں پرکٹ کی ہے اسی پرکار بال سنگت کے بچوں نے الگ ستھان پر نکڑ ناٹک کے ماد سن جن سماغ ویدھیوں نیرنکاری سن سماغ 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 فروری 2017 کو گرو پو دیو سماغ پر بچوں سے سماغ ایک روچک سماغ سمیں پر مہیلا سماغ کا آیوجن بھی ہوتا رہا جس میں مہیلا نے بڑ چڑھ کر بھاگ لیا تثہ انیک روپوں میں ستھے کا سندیش دیا تثہ ماتا بودھوانتی جی وراج ماتا جی کی شکشاو کو یاد کیا ویبھن سماغ سماغ کے دوران مشن کے پریس اینڈ پبلی سٹی ڈپارٹمنٹ کی اور سے نیرنکاری مشن کے اتحاس اور ویچار دھاراؤں کو اکیرتی بھاوی پردرشنیاں لگائی جاتی رہی جو آگنتکوں کے آکرشن کا کیندر رہی اس کے علاوہ سماغ مو کے دوران بال پردرشنی کا بھی آیوجن ہوا جس دیکھنے والوں کا تانتہ لگا رہا اسی پرکار ممبئی کی جہانگیر آرٹس کیلوری میں ایک پردرشنی لگائی گئی اس پردرشنی میں بابا ہردیو سنگ جی کے مانوطہ کو سمر پت جیون کو تصویروں کے مادھی سے بھاوپورن ڈھنگ سے درشایا گیا تھا انگلیش میڈیم سماغم ستمبر کی مہینے میں دیش بھر میں بھن بھن ستھانوں پر انگلیش میڈیم سماغم آیوجیت کیا جی جی سماغم میں یو 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 سہ پوروک بھاگ لیا ورش 2017 میں نیرنکاری پبلک سکولز و پرائیمری سکولز و نیرنکاری بابا گربچن سنگھ کالیج میں ویبھین پرکار کے کاریکرم آیوجیت کیے گئے جن میں بچوں و یو نیرنکاری پوروک بھاگ لیا اس کے علاوہ سمیں سمیں پر سکولز میں و شیشت اتیثیوں نے پدھار کر مشن کے دوارہ شکش کے شیطر میں دیئے گئے یوگدانوں کو سراحہ اسی پرکار تین ستھانوں پر اکاؤنٹس ٹریننگ کیمپ بھی لگائے گئے جس میں سرکار دوارہ لاغو کیے گئے جی ایسٹی بل کے نئے پراؤدانوں کے بارے میں بتایا گیا سممان 2017 میں مشن کے دوارہ سمیں سمیں پر ساماج شیطروں میں دیئے گئے یوگدانوں وہ سدگرو بابا ہردیو سنگ جی مہاراج کے پروپکار پورن کاریوں کے لیے الگ الگ سن ستھاؤں نے مشن کو انیک اوارڈوں سے نوازا تو لیجئے دوستو نیوز ڈیوائن کے 2018 کے پہلے اپیسوڈ کے ان تک آپ پہنچے ہیں ہم اس مہینے کے وشش آدھیاتمik کارکرموں میں شامل ہوں گے بھکتی پرو جو کی سمالخہ میں 14 جنوری کو منایا گیا اور دوسرا ہے مہاراشترا کا 51 وارش سماغم جو نوی مموی کے خارگر ستھت میدانوں میں 27 28 اور 29 جنوری کو آیوز جت ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے ایک اور نئے انگ کے ذریعے نرنکاری پریبار کے سمال چار آپ تک پہنچ آئے گی نیوز ڈیوائن کی ٹیم تب تک کے لیے اجازت دیجئے سمتا کو نمسکار دھن نرنکار